ہمارے پاس ٹیوٹا ایکزیو دوزار آفٹ مارڈل دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس کا کام ہم کر رہے ہیں ٹرانسومیشن کے مطلق دوستو یہ ایک لاکھ تیسا گاڑی چل چکی ہے تو اس کا ٹرانسومیشن آئل چینج نہیں ہوا بھی تکر دوستو اس ویڈیو میں ہم کو بتائیں گے ٹرانسومیشن آئل کیسے چینج کیا جاتا ہے دوستو گاڑی کو ہم نے تین گھنٹے کے لیے کھڑی کر دیا تھا کیوں گاڑی کافی دور سے چل کی آئی تھی تو جو سی ویٹی ٹرانسومیشن گیر آئل ہے تو اس کو لازمی کم سے کم اڈائی سے تین گھنٹے کے لیے آپ نے کھڑا کر دینا ہے گاڑی کو جب آپ کی گاڑی کا ٹرانسومیشن نارمل ہو جائے گا چیمبر کو نیچھے ہال لگا کے آپ نے چیک کرنا ہے آپ کا ٹرانسومیشن آئل کھولنا ہے دوستو ہمارا تیمبرٹر نارمل ہو گیا تو ہم نے اس کا بھی چیمبر کھول لیا تو آپ کو دکھاتے ہیں دوستو فلٹر یہ فلٹر لگاوا تو دکھ تو فلٹر آپ کو چیک کروا ہے یہ دیکھیں کتنا کچھلا لگاوا دوستو اس کے اندر کیونکہ گاڑی ایک لاکھ تینزار چل چکی ہے تو اس کا آج ٹرانسومیشن آئل چینج نہیں ہوا تو کافی زیادہ اس کی حالت خراب ہے چیمبر کی ہے دیکھیں اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس میں مسئلہ یہ آگیا تھا دوستو یہ گاڑی ایک لاکھ تینزار گاڑی چل چکی ہے گاڑی جب گیر شفٹ کرتی تھی ایک تو جھٹکہ لے رہی تھی تو گیر شفٹنگ لیٹ کرتی تھی اور گاڑی کی پک اپ کا مسئلہ آگیا تھا کیونکہ کافی ٹائنٹ سے گیاڑ چینج نہیں ہوا تو یہ پرابلم اس کے اندر آنا شروع ہو گئی دیکھائے خزہ ہو ج گاڑی شمبر ہم نے اس کا اپن کر لئی ہے فلیٹ بھی اپن کر لئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا گیر یہ اس کی مینے اسی مینہ لگیا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ اس کی حالت خراب ہوئی ہے کافی زیادہ کچھرہ ہیں اساہد لگا ہوا ہے یہ دوستو اس کا فلٹر ہے یہ بھی کافی دیکھیں کافی زیادہ اس کی حالت خراب ہے اس کو کریں کلین اس کو آپ کا گیرل چیک کرواتے ہیں یہ گیرل کافی زیادہ اس کا جلا ہوا اس سمیل لاری اس میں سے تو اس کو کرتے ہیں کلین دوستو یہ مینگنر اس لیے لگے ہوتے ہیں جو آپ کا گیر کے اندر جو آپ کا کچھرا ہوتا ہے کوئی لوئے کا کوئی بریگ بریگ کچھرا ہوتا ہے اس کے ساتھ شپک جاتا ہے تو آگے نہیں جانے دیتا ہے وال باڈی کے اندر اگر وہ آگے جائے گا تو پرابلم مسلاح بنے گا پھر تو اس کو ہم کریں دوستو کلین پٹرول کے ساتھ اس کو اچھی طرح فلٹر کریں کلین اس کے بعد اس کو حوام آ رہیں گے جب یہ فش ہو جگا پھر اس کی فٹنگ کریں گے کیونکہ اس کو چینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی صاف ہو جائے گا اگر یہ ڈیمج ہو گیا خراب ہو گیا پھر اس کو چینڈ کریں گے دوستو یہ مہنٹ ہے اس کے صاف ہو گیا اگر یہ اور رنگ ہے اگر یہ خراب ہے تو اس کو لازمی چینڈ کریں اگر صحیح تو اس کو لگا سکتے ہیں آپ دوبارہ واپس تو یہ ہمارا صحیح تھا بلکل اس کو ہم نے واپس لگا دیئے دیکھیں فلٹر ہمارا بلکل کلین ہو گیا دوستو ابھی اس کو دوبارہ ہمیں فٹنگ کریں گے تو آپ نے دوستو اس کا جب فٹنگ کرنے کے بعد اس کا جو چیمبر کا فیس ہے اس کو لازمی کلین کرنا صاف کرنا اچھی طریقے سے کیونکہ جب ہم نے چیمبر لگانا تو یہ اس جنہ سے لیک نہ ہو دوبارہ تو دوستو اس کی فٹنگ ہو رہی ہے چیمبر کی تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کا چیمبر لگائیں گے یہ سیلیکون ہے میگا گری تو آپ نے اچھی سیلیکون استعمال کرنی ہے کہ آئل کی لیک ہے دوبارہ نہ ہو تو آپ اس کو لگائیں گے سیلیکون پھر اس کو گھریں گے فٹنگ دوستو ہماری سیلیکون لگ گئی ہے تو اب ہمیں پھر لگاتے ہیں اور دوستو جب اس کو کھولنا ہے آپ نے میگانا ڈسک کے لازمی کھولنا ہے تو دوستو اس کی فٹنگ ہو رہی ہے اس تو مسئلہ اس کا اصل گاڑی کافی زیادہ چل چکی تھی تو اس کا ٹرانسمیشن آل چینج نہیں ہوا تھا گاڑی میں مسئلہ آگیا تھا یہ تو گاڑی زور جاگہ لے رہی تھی جب چڑھائی کے اوپر جاتی تھی لوڈ ڈالتا تھا گاڑی کے اوپر گاڑی پیکپ مسئلہ کرتے تھی اور گئر شفٹنگ کے اندر زیادہ ایشو آگیا تھا اس کے اندر کیونکہ جب آپ کا فلٹر چوک ہو جائے گا آپ کو گئر آل جال جائے گا تو اس کی گئر شفٹنگ صحیح نہیں ہوگی تو جس کی ایسا گاڑی پیکپ کا مسئلہ کرے گی اور گئر شفٹنگ کا مسئلہ کرے گی کیونکہ سی وی ٹی گئر آل جو ہوتا ہے جب شفٹ کرتا ہے جھٹکا نہیں لیتا تو یہ اس طرح ایٹی ایف جھٹکا لے رہا تھا یہ اس طرح اس کا سی وی ٹی گئر شفٹنگ کے دوران جھٹکا لے رہا تھا دوستر اس کی فٹنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے آپ نے جب چیمبر لگانا اس کو کام سے کام تو آدھا گھنٹہ اس کو آل نہیں ڈالنا اس کے بعد اس کی آل ڈالنا کیونکہ سیلیکون خوشک ہوگی ہے تو ہماری دوستر سیلیکون خوشک ہوگی ہے تو ہم نے اس میں آل ڈال رہا ہے تو آپ نے کیا کہنا ابھی ہم اس میں آل ڈالیں گے اس چیمبر کے نچے جو سٹک ہے وہ آپ نے لگا دیرنی ہے تو اس کا نٹ ہے مین وہ آپ نے نہیں لگانا کیونکہ وہاں سے اس کا جب آل پورا ہو جگا ٹیم نچے گرنا شروع ہو جگا تو آپ نے پھر اس کو نٹ کو لگانا دوستو ابھی آل اس میں ہم ڈال رہے ہیں پیوٹا کا جنرمن سی وی ٹی ہے تو اپنے جنرمن ہی اس میں ڈالنا ہے ٹی سی جو اس کا فلود ہے تو اور کوئی بھی استعمال نہیں کرنا تو دوستو اس کا ابھی آل پورا ہو گیا ہمارا تو ابھی ہم نے اس کا نٹ لگا دیا اس کو کریں گے ٹائٹ ٹائٹ کر کے اس کی کرتے ہیں فٹنگ اور کوئی بھی اس میں آل میں ڈالنا ہے ٹیوٹا کے علاوہ تو ادھر سے یہ اس کا ہم نے آل ڈالا تھا اس کو نٹ لگاتے ہیں دوبارہ اور گاڑی کو کریں گے سٹارٹ اور ہمارا بھی ٹائر لا گیا دوستو گاڑی کو کرتے میں سٹارٹ ماشاء وقت ہمارا انہوں نے سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے جا کہنا ہے گاڑی کو چلانا نہیں ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنا اور سارے گیروں میں ڈالنا ہے ریوارس ٹی میں اپئے میں اٹھر تھا گیروں میں جیوپنگ کرنا ہے کیونکہ ہمارا وال باڈی بلکل خوش ہو گئی تھی تو ان دوران آپ نے گاڑی کو چلانا نہیں ہے گیروں میں کلانا ہے گیروں میں ڈالنا ہے اس لیے آپ کی جو آئل کی لینے وہ اوپر کی طرف آئل سارا چلا جائے اس کے بعد گاڑی کو آپ نے ڈرائی موڈ میں ڈال کے دس منٹ کے لیے گاڑی کو دونوں ویلے دونوں ویلے گاڑی کے اٹھا کے گاڑی کو چھوڑ دینا ہے تو آئل کی سرکولیشن اندر چیمبر کے اندر ہوتی رہے کیونکہ ہمارا آئل سارا بلکل نکل گیا تھا تو اس کو لازمی آپ نے اس طرح کرنا ہے اس کے بعد گاڑی کے ابھی ہم ٹیسٹ ٹرائیو لے رہے ہیں تو گاڑی ہماری بلکل ابھی صحیح ہوگی دوستو گاڑی کی گیر شفٹنگ بھی صحیح ہوگی ہے تو گاڑی کی پک اپ بھی صحیح ہوگی ہے تو گاڑی بلکل سموت ہوگی ہے دوستو اگر آپ کی گاڑی بھی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ اس کو لازمی اس طرح میں چین کرویں اور پک اپ کو بہتر ملائیں دوستو کے ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور فولو کر شیئر کریں